بی جے پی پی پہلے ووٹ خریدتی ہے پھر ویدھائیگ سرکار توڑو اور سرکار بناو ان کا کام جارکھنٹ میں کرونا نے پکڑی رفتار انٹھاون دن بعد کرونا مریض سو کے پار بڑھ رہے ایکٹیف کیس اور انگباد زیلے کے امبا تھانا پرسد میں شانتی سمیتی کی بیٹھا کائیوجی تو ہولی اور شوی براد پر وشانتی پرو منانے کے اپیر تھانا دھیکش سہیں تیسائی موقع پر رہے موجود کاؤشل بکاس دیوجنا کی تحت کیا گیا کارکرم کائیوجن داؤد نگر پرکھنڈ کاریالے میں روزگار سہ مارک درشن میلا شاتروں کو دیا جارہا بہتر آوسر نمازگار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وی آئی پی نیوز اب سیدھے روک کرتے ہیں خبروں کی اور سرکار دوارہ ویدھان صبح میں پولیس ادھینیم 2021 پیش کیا گیا جہاں ویپکش نے اس قانون کو ویدھان صبح کی پرور سمیتی میں لانے کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک کالا قانون ہے جو پولیس کو نرنکش بنا دے گی اور ساتھی ویپکش نے آروپ لگایا ہے کہ بیہار سرکار پوری طرح سے بی جی پی کے ٹرائپ میں آگئی ہے اور یو پی کے یوگی موڈل کو بیہار میں لاغو کروا رہی ہے وہیں سرکار کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے اپراد کو نیاندرت کرنے میں سہایتہ بھی لے گی جس کا ویپکش پوری طرح سے ویرود کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے سسستر پولیس بی لہ دنیا 2021 جو آیا ہے یہ ایک کالا قانون ہے اس قانون میں جو پرادھان ہے تو دو پرادھان اس کے سب سے خطرناک ہے اسے تو پورا قانون ہی غلط ہے لیکن دو جو اس میں لائے گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بینا وارنٹ کسی بھی بیٹی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات کہ بینا کسی وارنٹ کے کسی بھی بیٹی کا سرچ کیا جا سکتا ہے اس کی گھر کی تلاسی کیا سکتی ہے پہلے یہ نہیں تھا پولیس کو وارنٹ لے کر کے آنے کے بعد ہی گرفتار کرنے کا پاور تھا اور سرچ کرنے کا پاور تھا اگر یہ دے دیا گیا یہ قانون پاس ہو گیا تو پورے بیہار کے بھیتر ایک تو پہلے سے ہی بیہار کی پولیس منمانی کر رہی ہے جنتہ کا دمن کر رہی ہے لگاتار اندولوں کا دمن کر رہی ہے نردوسوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر رہی ہے جتانے کے لیے وہ لوگ کچھ بینا دیکھے ہوئے بینا سوچے ہوئے وہ اپنا بیروت پرداشن کرتے ہیں اور ابھی تک ایک مہینے سے ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ پہلے سے جنڈاتے کر کے آتے ہیں دلگت اسثتی میں کہ بیدھان سبا کے اندر میں ہم لوگ کو کسی مدے پر لرنا ہے کسی مدے پر نہیں لرنا ہے اور آج بھی جو گھٹنا گھٹی ہے پھارنے والی وہ پہلے سے ہی لوگ کے دوارہ تک کیا ہوئے تھا یہ کوئی کالا تانک کانون نہیں ہے بینہ دیکھے ہوئے پندرہ سال سے بینہ جو ہے سو اگر سوشاسن کا راج نہیں ہوتا تو اتنی لنبے سمجھ سے جنتا مانیے نیتیش کمار جی پر کیسے بھی سباز کرتے ہیں پھار میں جوگی راج کا آگاہج ہم لوگ شروع سے کہہ رہے تھے کہ نیتیش کمار بھاجپا کے توکاس میں پس جھکے ہیں نیتیش کمار جو سیکوئریزم کا اور لکنطر کو بچانے کا ناٹک کرتے ہیں آج اس کا پردہ فاش ہو گیا جس طریقے ستر پدیش میں کسی کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جارہا ہے ٹوٹل ڈیموکریٹک سسٹم وہاں کولیپس کر گیا ہے وہ ہی کانون بیہار میں بھی لاغو کرنی کوئش ہو رہی ہے آج آیا کانون کہ کسی کو بھی بینہ وارنٹ کا اٹھا لیا جائے گا اس کو گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے گا بینہ وارنٹ کا پسٹاس کر سکتے ہیں پولیس اٹھا سکتے ہیں اور یدی پولیس کسی کی مرد بھی کر دے گی تو اس پر کوٹ سنگیاں نہیں لگا کوئی کروائی نہیں ہوگی اب بتائیے مطلب بیہار کا اندر ایک تو پہلے چٹھی آئے گی دھرنا پرسن نہیں کر سکتے ہیں اور اسی خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ورشت سمواد داتا ششانگ دوبے ہمارے ساتھ فون لائف جڑ گئے ہیں ششانگ جس طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ پولیس کانون کو لے کر کے کل سدن میں کافی ہنگامہ ہوا تو کیوں ویرود ہو رہا ہے اور کیا کچھ ویپکش کا کہنا ہے دیکھیں نیاج کل جو بیہار بیدھان سبھا میں ہوا جب ایک بل ہے سنسودھن بل ہے ویشیر سساس پولیس سدنیام سنسودھن بل دوہجار اکیس یہ بل 23 تاریخ کو سدن میں پیش ہونا ہے لیکن اس کو پہلے سدن کے پٹل پر رکھا جانا ہوتا ہے اور جیسے ہی سدن کے پٹل پر رکھا گیا کہیں نہ کہیں اس کو لے کر بیورا بیپچ آکرامہ کھو گیا اور بیپچ نے اس کی بلکی نہ صرف ویرود کیا بلکہ آسن کے سامنے اس کی پرتیوں کو فارا جو ان کو تمام ویدھائکوں سرکولیٹ کی جاتی ہے بیپچ کی ویدھائکوں نے اس کو سدن کے اندر ہی پھیکا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کانون ہے اس سنسودھا نظریاں میں جو تمام پرادھان جوڑے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پولیس کو نیرنگ کو سکتیاں پردان کرتے ہیں پولیس کو کافی زیادہ امپاورڈ کرتے ہیں جس کا میس یوز ہوگا دیکھیں نیاز میں بہت مہتپول وشہ ہے کہ جو پولیس کو پاور دیتے ہیں جو سی آر پی سی ہے اور آئی پی سی کے بیبین دھاراؤں کے تحت پولیس معاملہ درج کرتی ہے آئی پی سی بھی پولیس کو پاور الاؤڈ کرتی ہے اور سی آر پی سی میں پولیس کو تمام پاور ملے ہوئے ہیں لیکن سمیہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ چونکہ کرائیم بہت زیادہ بیہار میں بڑھا اور جب کرائیم بڑھا تو کرائیم کے سوروب بھی بدل رہے ہیں پہلے جس طرح کے پرمپرک جو کرائیم ہوتے تھے جو ٹریڈیشنل ٹائپ سے کرائیم ہوتے تھے اب وہ سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں ان کا طریقہ بدل گیا ہے اس لئے پولیس کو کام کرنے کے لئے ایک نئے طرح کے کانونی ہتھیاری ضرورت ہوتی ہے اور کانونی ہتھیار صرف ان کو ویدھائی کا دورہ دیئے گئے کسی ادھنیم میں جو ان کو پاور کیا گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی صدہار کر کے سنسودھن کر کے دیا جا سکتا ہے اور یہی قرار ہے کہ بیہار سرکار ایک بیسیس پولیس ادھنیم سنسودھن بل دوہجار اکیس لائی ہے جس میں پولیس کو کچھ معاملوں میں یعنی ایک عام جنرل پرسپسن میں نہیں ہوگا لیکن تمام ایسی چیزیں ہیں جن پر پولیس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اور پولیس ان چیزوں کو ایک طرح سے پریونٹ کرنے کے لئے اگر پولیس کے پاس انٹلیجنس انپوٹ ہے تو پولیس ان کو پہلے سے ہی کسی گھٹنا کو ایکسیڈنٹ کو پریونٹ کرنے کے لئے پولیس ان تمام کوج کا استعمال کر سکتی ہے اور وہ ہیں بینا وارنٹ کے کسی کو ڈیٹینٹ کرنا اس سے پوچھتاچ کرنا اور جرورت پڑی تو بعد میں اس کو کوٹ میں پیس کرنا ہی ہوگا تو کہیں نہ کہیں بیپچ کہتا ہے کہ یہ یوپی کا موڈل ہے یوگی موڈل ہے جہاں پر کوئی ریپورٹ نہیں کوئی افائیر نہیں سیدھا ٹھوکنے والی بات ہوتی ہے اور وہی بیہار میں کہیں نہ کہیں بھاجپا سے پریز ہو کر نتیس کمار کر رہے ہیں تو بیپچ اس کو ایک راجنیتی کا انگل دے رہی ہے لیکن سرکار ستہ پچھ کا کہنا ہے کہ اس پر بیہار بیدھان سوا میں چکی معاملہ رکھا جائے گا باتیں ہوں گی بحث ہوگی تو پچھ اپنا بیپچھ اپنا جو بھی گریوانسیج ہیں جو بھی ان کو اس میں بل میں کمیاں لگتی ہیں چونکہ سنسودان بل ہے اس میں ایمنمنٹ بھی ہوتے ہیں اور جرورت پڑے گی تو جس اتنے پراؤدھان ہے اس میں اسے چرچہ بھی ہو سکتی ہے لیکن بیپچھ کا سیدھا کہنا ہے کہ یہ بل پہلے سدن میں رکھنے سے پہلے پرور سمیتی ہے بیہار بیدھان سوا میں ایک سمیتی ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں کو پہلی سکریننگ کرتی ہے اس میں سبھی دونوں کے ویدھائک ہوتے ہیں تو اس کو پرور سمیتی میں رکھنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ پرور سمیتی کا ادھیش جو ہوتا ہے جو چیرمن ہوتا ہے وہ اپوزیشن سے ہوتا ہے تو ایسے میں ان کی اچھا ہے کہ یہ پہلے پرور سمیتی میں رکھا جا پرور سمیتی اس کو اسکین کر کے اس کو کہیں نہ کہیں بیدھان سوا پر رکھے اس کی تمام خامیوں کو دور کر کے تو دونوں طرف سے اپنے اپنے پرچھ ہیں لیکن پورا بل جب تک سرن کے اندر نہیں آتا ہے اس کے پرو این کونس پر چرچہ نہیں ہو جاتی ہے ایسا دکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے بس ویرود کرنے کے لئے پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے اور سرکار بھی اپنی استثیتی پوری طرح سے اس پشت نہیں کر رہی ہے کیونکہ سرکار کے جو سترین کا کہنا ہے کہ جب کوئی اس ویدھے ایک آتا ہے جب کوئی ویدھے ایک کو ویدھان سبح یا ویدھان پرشت کے پتل پر رکھا جانا ہوتا ہے اس سے پہلے سرکار اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ ویدھائی کا کا ایک پرمپرا ہے طریقہ ہے کہ جب کوئی چیز ویدھان سبح یا ویدھان پرشت میں رکھی جانی ہوتی ہے تو وہ وہی پتل پر پہلے رکھی جائے گی بعد میں پبلک ڈومین میں آگی نیاج جی ششانگ جی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دھنیم کے تحت اگر پولیس کو ویشیشہ دھیکار مل جاتا ہے تو کیا راج میں جو کرائیم ہو رہے ہیں اس پر انکش لگ پائے گا کیونکہ جیسا کہ ویپکش کہہ رہا ہے کہ یہ یوپی کا یوگی موڈل ہے تو یوگی موڈل جس طریقے سے وہاں پہ کام کرتا ہے تو وہاں کے دیکھتے ہو وہاں پہ کرائیم میں کیا کوئی انکش نہیں لگا ہوا ہے تو کیا اسی طریقے سے اگر یہ اس ادھنیم کے تحت پولیس کو ویشیشہ دھیکار ملتا ہے تو کیا کرائیم میں انکش لگ پائے گا دیکھیں یہ بہت مہتفر بات یہ ہے کیا موجودہ قانونوں سے موجودہ اپرادوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے پولیس کے پاس پرمپراغت ہتھیار ہوا کرتے تھے تھی نوٹ تھی کی رائیفل ہوا کرتی تھی جب اپرادیوں کے پاس سفیسٹیکیٹر ایک سیتالیس آگئی اور انساس جیسے ہتھیار آگئے ہیں تو پولیس کو اپنے ایکیوپمنٹ کو مارڈن کرنا ہوگا کیونکہ پولیس تب ہی لڑ پائے گی اپرادیوں سے جب اس کے پاس ہتھیار سپیریئر ہوں گے کہیں نہ کہیں اپرادیوں سے وہی بات سیدھے بات لوٹ کراتی ہے قانون پر پولیس ہمیشہ قانون سے چلتی ہے اپرادی کسی قانون سے بندے ہوئے نہیں ہوتے ہیں پولیس کو تمام چیزوں کو لاغو کرنے کے لیے ان کو جیل بھیجنے کے لیے ان پر ویہیب کرنے کے لیے تمام قانون ہے human rights ان کو واج کرتی ہیں ایسے میں پولیس کو اگر آپ زیادہ ایکیوپ نہیں کریں گا اور ایکیوپمنٹ کا مطلب صرف ہتھیاروں سے نہیں ہے ایکیوپمنٹ کا مطلب ہے کہ پولیس کے پاس آدھکار نہیں ہوں گے قانون نہیں ہوں گے تو پولیس کو کاروائی کرنے میں کہیں نہ کہیں دکت آئے گی اور پولیس کے پاس جب آپ پہلے سے جو قانون ہے سی آر پی سی میں بھی پولیس کے پاس کئی پاور ہیں آئی پی سی کے سیکشن کے تحت ہی پولیس ایکٹ کرتی ہے کسی کو گرفتار کرتی ہے ان پر کوئی ایکشن لیتی ہے باقی چیزیں کوٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ایسے میں پولیس آج بھی جب کسی قانون کا استعمال کر کے کوئی کاروائی کرے گی تو آلٹیمیٹلی وہ چیزیں کوٹ میں جائیں گی اور کوٹ ہے تو ڈیسائیڈ کیا پولیس نے گلت کیا ہے اور اگر پولیس نے گلت کیا ہے کچھ معاملوں میں تو کوٹ پولیس کو بھی دیکھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کر لیں کہیں جوڈیسیری ہے لیکن اگر پولیس سیسٹرم کو کہیں نہ کہیں کم پاور ہوں گے پولیس کسی کو گرفتار ہی نہیں کر سکتی ہے تو وہ جا کر ان کو کوٹ میں بیل مل جاتا ہے کیونکہ پولیس نے جو کام کیا ہے پولیس نے جو کانونی طریقے سے ان کو جیل ان کو جیوڈیسیری کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ گلت ہوتا ہے کیونکہ پولیس کے پاس وہ ادھکار نہیں ہے تو کانونن پولیس کو بھی کئی ادھکار ملنے کی بات ہونی چاہیے میس یوز اور یوز ایک الگ وصہ ہے ایک الگ لاجک ہے ایک الگ ترک ہے لیکن کانون میں اگر کچھ سکتیاں نہیں ملتی ہیں تو پولیس کام کرنے میں اسمرت ہوتی ہے دوسری ایک بات نیاز بہت مہتپور ہے crime control کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے prevention and detection پہلے کسی بھی crime کو ہونے سے پہلے روک دیا جائے تو preventive measures اور دوسرا بھی جو اگر کوئی گھٹنا ہو جاتی کوئی crime ہو جاتا ہے تو اس کا proper detection اصلی policing یہی ہے اور crime اسی سے control ہوتا ہے پولیس پروپ detection تو کرتی ہے جو اتنے پولیس کے پاس ادھکار ہیں IPCACRPC میں ان کو پاور دیے گا ہے اس سے وہ detection کرتی ہے لیکن prevention کے لیے اگر پولیس وارنٹ لانے جائے گی مان لیجے کسی crime میں ان کو کوئی سوچنا ملی ہے کہ فلا جگہ کوئی organized crime ہونے کی تیاری چلی ہے تو پولیس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ court سے لے یا کسی بھی cyber crime میں یا کسی بھی conspiracy theory میں اگر مان لیجے دیش کے خلاف یا راج کے خلاف کوئی conspiracy theory ہو رہی ہے کوئی سڑینت رچا جا رہا ہے کوئی planning کی جاری ہے تو اس کو روکنا بھی پولیس کا ضائعیت ہے اور پولیس کے پاس preventive measures لینے کے لیے اتنے زیادہ قانونی طاقت نہیں تھی تو کہیں نہ کہ پولیس کو محسوس ہو رہا تھا cyber crime کے لیے بھی پولیس کو preventive measures لینے کی طاقت نہیں صحیح ہے یا بیپچھے ہی پوری طرح صحیح ہے لیکن کسی بھی چیز پر بحث ہو کر اس کے پرو اینڈ کونس پر چرچہ ہونی چاہیے اور تمام چیزوں کو دیکھ لیں اگر پولیس غلط کرتی ہے پولیس نرنگکوس ہے تو مانو آدھکار آیوگ ہیں تمام ترے کی human organizations ہے اس کے لیوہ کوٹ ہے اور کوٹ کے پاس ہی تمام معاملے جاتی ہے اگر پولیس کسیوں پر کی رفتار بھی کرتی ہے تو ultimately اس کو judiciary کے سامنے لے جانا پڑتا ہے نیا ویوستہ کے سامنے لے جانا پڑتا ہے نیا ویوستہ تیہ کرتی ہے تو کہیں نا کہیں چیزوں کو دونوں طرف سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ نشطی طور پر سے اگر اس طرح کوئی باتیں آتی ہیں جس میں بیواد ہو سکتا ہے یا کسی کے مانو آدھکار کو لنگھن بھی پولیس کر سکتی ہے آن طور پر ایسا دیکھا بھی گئے کئی موقع پر پولیس ایسا کرتی بھی ہے اس کا political misuse بھی ہو سکتا ہے political vendative action بھی ہو سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ایک collective way میں دیکھنا چاہیے کیونکہ سرکاریں کسی ایک party کی کسی ایک دل کی ہمیشہ continue نہیں کرتی ہیں ستہ بدلتی ہے اس لیے دونوں پر لاغو ہوتا ہے کل مان لی جی جو آج بھی پچ میں ان کی ستہ آ جاتی ہے اور misuse والی پرمپرا چلتی ہے تو آج جو ستہ میں ان کے خلاف ہو سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے ایک بڑی چرچہ کی ضرورت ہے لیکن کانون ہی نہ آئے یہ کہیں سے لا تارک نہیں ہے نیاش جی بالکل لیکن شرطان جی کیا لگتا ہے کہ آج جو آج بھی اس مددے پر صدر میں ہنگامہ دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں نیاش دو ورکنگ ڈی بچے ہیں یعنی بیہار ویدھان شبہ 22 دن کا کار رہتی ہے سوم بار کو کسی تیوہار کی ویجے سی بیہار ویدھان سبھا بند ہے یعنی اب اگلی کاروہی منگل وار کو گیارہ وجے شروع ہوگی اور ویدھے جو نیکسٹ ورکنگ ڈی ہے 23 مارچ مانگل وار کو یہ ویدھان سبھا پتل پر رکھا جائے گا اس پر چرچہ ہونی ہے اس کو پاس کر جانا ہے لیکن ویپچ کا رویہ رہتا ہے کیونکہ ویپچ ویپچ رویہ دیکھنے سے لگ رہا ہے کسی قیمت پر ویل کو صدن میں پیش ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں اور اسی مانگ پیڑے ہے کہ پر سمیتی میں بھیجا جائے تو ہمیں انتجار کرنا ہوگا منگل وار کو دیکھنا ہوگا کہ سرکار کا رویہ ہوتا ہے اور ویپچ کا کیا رویہ ہوتا ہے جی بہت بہت شکریہ شکریہ تمام جانکاری کے لئے شکریہ شکریہ بچوں کی جانچ ایلی میکو کے ویسرش گ ڈاکٹر کی دیکھ ریخ میں جانچ شیویر سمپن ہوئی جو ان بچوں کا بھکلاکتہ سمبھن دیجاز کریں گے اور اسی خبر پر دیکھ جانکاری کے لئے ہمارے سمباد داتا کمار کامیش رانچی سے ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں کامیش دیویانگ بچوں کی جانچ کی گئی ہے کیسی رہی یہ جانچ پر کریا دیکھیں نیاز یہ جو جانچ پر کریا ہے اجھارکر شکشہ پریوجنا کے تحت ایلمی کو کے دعا رکھ گیا دیکھیں یہ ساماویش شکشہ کے تحت ان بچوں سکولی سرکاری بدیالوں میں ان بچوں کے دوارہ کیا گیا جو بچے پوری طرح سے نشکت کرنے کے بعد سامان شکشہ گرن کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو ایسے بچوں کو شکشہ دینے کے لیے جو ہے جو جو کیا جھارکر شکشہ پریوجنا کی گئی ہے اور ایسے بچوں کی شکشہ جو ان کے مادی ہم سے کیا جات ہے خاص کر اگر بچے سننے کی چھمتہ نہیں رکھتے ہیں یا جو بچوں کو فیجکل پرابلم ہوتی ہیں ان بچوں کو فیجکل سننے کی چھمتہ یا بولنے کی چھمتہ نہیں ہوتی تو ان کو ایک ٹیکنیک دوارہ پڑھائی کرنے جو چھمتہ ہوتی ہیں ان کو بکشت کرنا ان ریشور سنشکھوں کا کام ہوتا ہے اور جس طرح سے جھارکر سنشکھ پریوزنہ کے تتو دھان میں جس طرح سے جانچ پرکریا شروع کرنے کا مقصد صرف ایک تا جو بچے نشکت بچوں کو ساری سکھ میں آیوزیت کی گئی اور اس جانچ سیویر میں لگ بگ جو ہے اسی بچے پہنچے تھے اور اسی بچوں میں جن بچوں کو چینیت کیا گیا ان میں ستر بچے چینیت کی گئے جن کی جو جو کم گیا شاریری کی بکار کے روپ میں چل نے میں جو بچے چلنے میں اسمرت ہیں انہیں ٹرائسائیکل کے مادیم سے ان کو ٹرائسائیکل اپلافت کروائے جائے جو بچے سننے میں ہیں انہیں شمتہ بڑھانے کے لئے اپکرن دیے جائیں گے تو ایسے میں دیکھے کہ راج کے نشترکت بچوں کے لئے بہت بڑا بردان ساموی سکھ دیکھے راج بہتر نہیں کر پاتے انہیں پوری امید سرکار سے لگتار سرکار بھی ایسے بچوں کو سکھ جائے اور یہ پریاس جو ہے جس طرح سے رات پرکھن میں جان سیوی رائیو جید کی گئی جان سیوی میں جس طرح سے نشترکت بچوں کی بھاگیداری رہی دیکھ نشترکت بچوں کو لانے اور لے جانے میں بھی سرکار کا جو سہیوگ رہا وہ کافی سرکار سرکار کے طرف سے ایک نشترکت راسی دی گئی تھی اور اس نشترکت راسی کے مادیم سے جو ان کے ریشوز ٹیچر تھے جو سماویش شکچک تھے انہیں ایک بیوستہ کرنی تھی آواغ گمن کے لیے اور سارے شکچک نے اپنی جو ہے وہ پوری طرح سے نبایا اور کروائی گئی تھی تو دیکھیں راس سرکار کی ایک بہت بڑی پہال ہے راج کے نشترکت بچوں کو پڑھانے کے لیے راج کے نشترکت بچوں کے لیے راج سرکار جو کر رہی ہے جی نیاز جی کامیش تو کن کن شتروں کے بچے جان شویر میں شامل ہوئے تھے دیکھیں نیاز دیکھیں یہ جان سویر جو ہے یہ پورے راج بھر میں چلائے جا رہے ہے اور خاص کر اگر رانسی کی بات کی جائے تو پرخند وار یہ جو جان سویر چل رہا ہے اور جس طرح سے راتو پرخند میں جان سویر چل آیا گیا تو اس جان سویر میں تین پرخند کے اندر برمو پرخند کے جو ہے انگاڑا پرخند کے جو سامویشی شکشکت وہاں کے جو بکلانگ تھے ان لوگوں نے بھاگیداری نبھائی لیکن سب سے بڑی بھاگیداری کی بات کی جائے تو جس طرح پریاض کیا جا رہا ہے کہ راج نشکت بچے ہیں ان کو وہ پوری طرح نبھا رہی ہے جی نیاز جی کامش بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور انگباد زلے کے اموہ تھانا پرسر میں ہولی اور شبے براد کو لے کر ایک شانتی سمیتی کی بیٹھا 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 میں تھانا دھاکش نے کہا کہ ہولی اور شبے براد پروا کو منائے جانے کی اپیل بھی کی گئی اور موقع پر تھانا دھاکش سہیت ایسائی اپس تھت رہے رہا دھاکھ دھاکھ رہا ہے جس میں بیروزگار دھاکھ بیٹھا 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 جا رہا ہے یہ سارے جو گاڑی ہیں مکتی منتری گام پڑی وہاں یوڈنا کی گاڑیا ہے جنہیں پنچائیت وار ٹائگنگ کی گئی ہے یہ چالرکتہ بھی پیلائیں گے اور جہاں بھی چمکی کے کیسے آتے ہیں تو یہاں اس میں موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے چونت آپ درائیور کو سمپر کر کے آپ آ سکتے ہیں اور بیٹھوں کو نکرطم سواسکیندر تک لائے جائے گا وائی بوکارو زیلے کے بالیڈی پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس نے 19 کارٹون شراب سہید 5 تسکروں کو گرفتار کیا ہے وائی معاملے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ڈیس پی نے بتایا کی سویفٹ ڈیزائر کار میں شراب لوڈ کر اسے رانچی سے بیہار لے جانے کی سوچ نہ ملی تھی اس کے بعد پولیس نے معاملے کا خلاصہ کیا اور پولیس نے 47000 روپے نگد اور پانچ موبائل فون برامت کیا ہے فلال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی موکر 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 ویڈی بیانچ موکر بیانچ کے بیانچ بدیا دارو اور بھوچ برامت کہاں سے پکر آیا آزان بیانچ بیانچ خلاص برامت رہے چھک پکر فلال بولٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وی آئی پی نیوز نمسکار موسیقی